اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِبَ أَنكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهِرَكُمْ تَتْهِرًا صدق اللہ ومولانا لازمی ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلو لقدتا ملے ثانی یفقہو قولی یفقہو قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اِنَّا وَإِنَّنِي فِي بَحَرِ غَمٍ مُغْرَكٌ قُزْ يَدِي سَهِلْ لَنَا عَسْقَالَنَا لِي خُمْسَةٌ نُطْفِ بِهَا حَرًّا وَبَاعِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَزَا وَبَنَاهُمَا سَيِّدَا زَهَرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تروشی پڑھئئے السلام علیکہ رسول اللہ وعلا السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ رسول اللہ وعلا عالیکہ واسحابی کا وعلا عالیکہ واسحابی کا رحمت اللی العالمين بلند آبازن اکبری سارے پڑھو السلام وعلا عالیکہ واسحابی کا نور اللہ شاہ حسط حسین بادشاہ حسط حسین شاہ میرا خیال ہے یاد کروان دی ضرورت نہیں ہے تیس واز باواز بلند اظہار کرو سارے اوچھی آواز رہا شاہ حسط حسین بادشاہ حسط حسین شاہ حسط حسین بادشاہ بادشاہ حسط حسین حسط حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفی کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین حسین مرنے کو جینہ بنا دیا شاہ حسط حسین بادشاہ حسط حسین سرداد نادا بڑے بڑے شوراں پیدا ہوں گے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے شیخ القرآن بڑے بڑے شیخ الحدیث پیدا ہوں گے وَا مُعِنُو تِين چِسْتِ کمال کرنیا ہے دور سے بولیے سبحان اللہ وَا مُعِنُو تِين چِسْتِ کمال کرنیا ہر بڑے بڑے شوراں آنگے بڑے بڑے نظر آنائیں عقیدت و محبت آقا حسین دی بار کا اندر پیش کرنگے وَا مُعِنُو تِين کمالی کلم اٹھائیں فرمایا سرداد نادا آئے 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 فرمایا حسین 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 وَسَسْتِ دَن آئیں اللہ اکبر انتہا کر دیتی سبر دی حسین سرداد نادا سرداد نادا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد عون و محمد داد قاسم داد عباس سلم دارداد علی اسگرداد علی اکبر داد آقا حسین دار سرداد ناداد دست داری دست یزی حقا اکبر اکبر امید سرداد بادشاہ اصل حسین نہیت ہی واجب الہترام سامین حضرات عباب زیبکار بحمد اللہ تعالی اللہ کریم دب پائیں شکر ہے کرم ہے فضل ہے رحمت ہے اس نے ایک مرتبہ زندگی اندر پھر اپنی بندگی عبادت موقع عطا فرمایا اللہ کریم اگ کر سچ بیان کرنے جی توفیق عطا فرمائے آپ آبابنوں مجھ سے میں اللہ کریم حق سن کے حق تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ماہِ محرم الحرام شریف داب ایزیم و شان جمعت المبارک اپنے آواروں تجلیات نال جاری اور ساری ہے اور اللہ اس پر وقار اور رحمتان برکتان والے مہینے دی برکت نال اللہ کریم سانو نیکیاں دے زخیرے کٹھے کرن دی توفیق عطا فرمائے آباب زیبکار جڑی آئے انبار کا پڑی مشہور ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ زِبَانْكُمُ الرِّجِسَا اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْهِرَا اَحْلِ بَیْتِ نَبُوتِ اَحْلِ بَیْتِ نَبُوتِ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مرتبہ فضیلت رفعت اے ہے کہ جنہ نوں اللہ خود اپنے محبوب تے ذریعے اعلان کروائے محبوب وَيُتَاهَنْكُمُ الرِّجِسَا گندگی پلیتی ختم دور رکھا جائے دور رکھا جائے ٹھیک ہے محبوب انما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ اَحْلِ بَیْتِ اَحْلِ بَیْتِ لکھنے والے پڑھنے والے بیان کرنے والے اہلِ بیعثِ پلیتی کو دور کر دیا تو سوچنے والی بات ہے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ دور کر دیا ہے میں کسی کے بارے میں گمان کروں آپ کسی کے بارے میں سوچیں خیال کریں کہ فلان شخص اچھے کام نہیں کرتا تھا اب اس کو اس گناہ سے دور کر دیا ہے یعنی نیک عمل یا نیک کام کی طرف لے آئیں تو جو ہے آپ کی بات سونے گوھر سے بات سونے کوئی برائی کر رہا ہے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا کوئی عبادت نہیں کرتا تو میں آجی صاحب سے کہتا ہوں آجی صاحب آپ کا فلان دوست فلان کام کرتا ہے مگر اب وہ اس کام سے دور ہو گیا آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا میری آجی صاحب آپ کا دوست اس کام سے دور ہو گیا آجی صاحب مجھے کہیں گے جی بلکل دور ہو گیا اب وہ نماز پڑھتا ہے تھوڑی سے آپ اس بات کی گرائی کی آپ جائیے گا ہاں جی اب وہ سچ بولتا ہے اب وہ اچھی بات کرتا ہے بھئی اس پر شک تھا کہ پہلے وہ جور بولتا تھا آہ ہا 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 افنان صاحب صدام صاحب آئی صاحب یہ سارے آپ اس جملے پہ گھر کیجئے گا بھئی وہ کہتے ہیں نجاست کو اہلِ بیت کو نجاست سے یعنی گندگی پلیتی سے دور کر دیا میں نے کہا ٹھیک آپ نے اپنے ذہن سے بات کی اپنے سوچ سے بات کی کسی کے کنسپٹ میں ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کیا پہلے ان کے قریب ماز اللہ کوئی اس قسم کی بات ہے تھی کوئی اس قسم کی ذہن ہے تھا کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے نا وہ غیر مسلم ہی اٹھ کے بات کر دے بھئی آپ تو بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے کہہ رہے ہیں کہ پاک کر دیا ہے میں نے کہا وہ آپ کا ذہن ہے پاک کر دیا میں نے جو کہا ہے پاک رکھا ہے اب آپ کو بات کا نتیجہ تھوڑا سا آگے جا کے سمجھ آئے گا میں نے مثال دیا کہ آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں آپ کی سوچ میں آپ کے خیال میں میری بات پیار جائے کہ انکم الرجسہ اہل البیت اہل بیت کو پلیتی گندگی سے دور رکھا ہے میں نے کہا دور رکھا ہے انہوں نے کہا بھئی دور کر دیا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیا پہلے ان کے قریب تھی جو بات میں دور کی ہے بھئی آپ توجہ کریں نا تھوڑی سی تو آپ کو نتیجہ کی بات کو سمجھ آئے گا بھئی پہلے کیا ان کے قریب ایسی کو بات ایسی وجوہات ہے تھی اے جی پہلے نہیں تھی تو پھر میں نے کہا آپ اس طرح کی بات نہ کریں مثال دے رہا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور آپ بھولئے گا اگر جس جس کو سمجھ آئے باوازو بلند اظہار کیجئے گا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَامْ اَنْكُمَ الرِّجْسَا اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا آلِ مصطفیٰ کو آلِ رسول کو گندگی پلیتی سے دور رکھا جائے دور کیا نہیں دور رکھا جائے کیوں بیت اللہ ہو یا اللہ کا گھر ہو بیت اللہ ہو یا اللہ کا گھر ہو اس کو پاک رکھا جاتا ہے یہاں سے پلیتی کو دور نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ کے گھر کو آپ اس طرح اس طرح کر رہے ہیں بول نہیں رہے بات سمجھ میں آگئی ہے نا اللہ کا گھر مثال دی ہے پانس دین میں آجائے بھئی آلِ رسول پہلے بھی پاک تھے ازواجِ رسول پہلے بھی پاک تھے اصحابِ رسول جب رسول اللہ کی غلامی میں آگئے غلامیِ مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تب پاک ہوئے آلِ مصطفیٰ وہ ہیں جو پہلے بھی پاک تھے اب بھی پاک ہیں کیا متک پاک رہے گا اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کو پاک رکھا جائے گا ساف کیا نہیں جائے گا اس کو پلیتی سے یہاں سے دور نہیں کیا جائے گا مثال دی ہے کہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ پاک رکھا جائے گا فرمایا اسی طرح آلِ رسول آلِ باتِ نبوت کو پاک رکھا گیا ہے کون آلِ باتِ رسول آلِ رسول کون میرے حضور فرمایا عزیز بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اے لوگو سنو تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں حضرت زید بن ارکم فرماتے ہیں رسول اللہ نے مسلم کیا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یا رسول اللہ کے فرمایا ایک قرآن دوسرا آلِ مصطفیٰ یعنی اپنی اہلِ بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جب یہ بات کی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں توجہ میری طرف آپ فرماتے ہیں جب یہ بات ہم نے سنی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن چھوڑ کر جانا ہوں تین مرتبہ آلِ رسول کا ذکر کیا اپنی زبان سے اقرار کیا لوگوں میری اہلِ بیت کو نہ چھوڑنا لوگوں میری اہلِ بیت کا دامن نہ چھوڑنا ایک قرآن کو پکڑ لینا ایک آلِ رسول کو پکڑ لینا فرمائے ان دونوں کا دامن پکڑ لگے دنیا بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب قرآن کا ایک مرتبہ کہا اہلِ بیتِ نبوت کا تین مرتبہ کہا بات سمجھ میں آرہی مہتِ الحمدللہ رب العالمین گلی گلی پیغام اور گلی گلی اعلان کر رہے ہیں اللہ یا اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورہ مل کے باواز بلندہ دار کرو اللہ یا اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورہ ورہ ہے اللہ یا اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورہ الورہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا کون آہلِ بادرسول امید پر میرے امید پر میرے خیلی امید پر میرے مرے خیلی 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 آلِ بادرسول کون فرمایا اے ننو جنابِ والا پلی تھی تو پھونک دور رکھا گیا ہے اور رُو رکھا جائے گا یا دور رکھا گیا ہے اے نہ سوچیں آجے اللہ دکھر بیت اللہ اے گنجنہ بے والا پلیتی تو دور رکھا جاندہ ہے اے تو پلیتی نو دور نہیں کیتا جاندہ حال پتہ نہیں مقام مصطفیٰ مقام حال رسول کیا ہے میں کیا میں تھے گلی گلی پیغام دے رہا کون حال رسول حال بیت نبوت نے جنانو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے کندیاں تے بٹھایا ہے حسن پیدا ہوئے تے سرکار گڑتیاں تا فرمائیے حسین پیدا ہوئے سرکار گڑتیاں تا فرمائیے پیار کر کے امام اللہ علیہ السلام نے جیسے آئے فرمایا لوگو جیڑا اے نہ نل پیار کریں گا مصطفیٰ یوں دے نل پیار کریں گے مصطفیٰ یوں دے نل پیار کریں گے میں کیا پھر اے اوٹ ایسے دو شہدان تھے جس طرح بہت ساری افزین تھا اور بہت سارے کمالات نے بس ایک بات بزہن دی ارد کر کے جنابے والا شہادت والے پاسے آنام کون آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلامہ دے نمازے کون حسین اللہ جفال کون حسن مصطفیٰ علیہ السلام دو ماں شہزادیاں نے جنابے والا وہ تختیاں لکھی آنے تختیاں لکھ کے دوئے اپنی اممہ جان دی بار گاندر آگئے اممہ جان وے کو میں تختی پیاری لکھی ہیں یا میرے شہزادے یا میرے دنی رسل نے لکھی ہے اذنی بات کی دی سیدہ دہرہ پاک فرمایا میں فیصلہ نہیں کران گیا جاؤ اپنے باپِ علی کو لے جا کے فیصلہ کرو آلاؤں اپنے باپِ علی کو لے جا کے فیصلہ کرو آلاؤں علی پاک کو لے ابو جان جی شہزادیو ابو جانوے کو تختی کیسے لکھی یہ کیسی تختی لکھی یہ پیاری خوبصورت حضرتِ آقا حسین حضر مولا ملک شکل کو شاہ علی پاک نے ویکیا ویک کے فرما لگے جی حسن نو کما تیری پیاری ہے تے حسین دا دل چھٹے گا جی حسین نو کما تے حسن نراز ہوئے گا اس واسے علی فیصلہ نہیں کرے گا فرمایا جاؤ اپنے نانے دی بار کا اندر چلے جاؤ اپنے نانا جان دی بار کا اندر چلے دو دوئے شہزادے اٹھے چل دے چل دے نانا جان دی بار کا اندر کہے نانا جان سلام ہو وے تختیاں پھڑی ہوئی ہیں جی شہزادے ہو نانا جان وے کھو ممی تختی لکھی ہے میرے مین حسین وے کھو لکھائی کندی پیاری ہے کندی خوبیا صلی اللہ علیہ وسلم آنے وے کہا دوئے تختیاں سامنے را کے تیری اور میری سرکار میں ایک نظر ادھر کر دینے ہسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق ہسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق جڑے پڑ سک دےوں مل کے دہار کروں ہسنین کے دو نین پہ سو نین ہسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق سو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق سو نین تو کیا چیز ہے سو نین تو کیا چیز ہے سو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق تصدق حضور امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاس حسن پاک دی تختینوں میں گرینے ایک پاس مولا حسین دی تختینوں میں دیا سرکار فرمایا اگر میں کما حسن دی پیاری یہ حسین دا دل ٹوٹے گا فرمایا اگر حسین دا کما تے حسن دا دل ٹوٹے جائے گا حضرات و جنال سنے آجے جس دیر نانا نو اتنا خیال ہے اگر دوا میں جو ایک نو نراز گنا گا فرمایا میرا دل نہیں چاہو دا ایک ایسا مومن ہے جڑا ایک نو منی جا رہی ہے ایک دا انکار کی دی جا رہی ہے فرمایا راضی او نہیں کرنا ہے جڑا دوا نل پیار کریں جا رہی ہے جڑا دوا دی محب دل اندر لے کے دوا دا پیار دل اندر لے کے گلی گلی میں کیا میں تے ہو کا دیندہ کہہ رہا ہوا عظمتِ آلِ نبی بھولنا اوہ عظمتِ آلِ نبی بھولنا بڑی گالے آگئے ہو عظمتِ آلِ نبی لو آئے پاسا ہولا ہے اے ویسے ہے پارے نے پڑھائیں جی ہولے نے کیوں جی میاں صاحب ملک صاحب ہیں جی بخارتہ انہوں نے فیرسی کریے اللہ کا انہوں صحیح دے جتنے بیمارنے اللہ سارے انہوں صحیح دے نبی پاک دینات آلِ رسول اللہ ذکر کریں انشاءاللہ بندہ تاندرست ہو جاندہ ہے میرا گلے دیکھو نا آلِ اس سسٹم نے ٹھیک ہو رہا اللہ برکتہ تا فرمائے بابا جب نے دیزار کرو میں کیا سرکار دا سنا چاہ رہنے حسن دا دل بھی نہیں توڑنا حسین دا دل بھی نہیں توڑنا پیغام کی تیتاں جا رہے ہیں عظمتِ آلِ نبی عظمتِ آلِ نبی بھولنا بابا جبنند اور بابا جبنند ادھار کرو عظمتِ آلِ بابا جبنند اور بابا جبنند اور بابا جبنند اور بابا جوڑنا جانا جانا عظمتِ آلِ نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ فرمایا حسن انراز بھی نہیں کرنا حسین انراز بھی نہیں کرنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ دو ماہ نہ پیار کرنا ہے کسے دی نہ اتنوں سننی نہ اتنوں سننی ہے بلکہ اعلان کرنا ہے میں قدائے دھرِ زہرہ میں قدائے میں چھوٹ کر کر کے پڑھ رہے ہیں بس شہادتِ مولا غازی عباس پیش کرنی ہے اس ماہ سے بابا جبنند ادھار کرو میں قدائے دھرِ زہرہ میں قدائے میں قدائے میں قدائے دھرِ زہرہ دھرِ زہرہ دھرِ زہرہ لوگوں میں قدائے دھرِ زہرہ میں قدائے اے ساڑیاں نسلانو ہی پیغامیں اللہ نبی پاک دی بیٹی دے قدما دا صدقہ ساڑیاں تینیاں دیاں اسنا محفوظ فرمائے ساڑیاں پیتیاں نو اللہ جناتیاں کل پتران جیسیاں نعمتا نہیں اللہ حسن حسین دا صدقہ مخدوم آئے کونین زہرہ پاک دا صدقہ یا اللہ اُنا تینیاں نو پتر اتا فرما دے جناتے ہیں اللہ نیک بنائے اللہ نصیب چنگے فرما دے میں قدائے دھرِ زہرہ میں قدائے میں قدائے دھرِ زہرہ ہوں بتانا روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہیں روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہیں روح اور قلب کی یہ پیاس روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہیں ارے فاطمہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا امام علمیہ نے دو ماں دیا تختیاں بیکھیاں ایک میری سرکار نے ایک باز تختی امام حسن دیئے ایک باز تختیاں کا حسین دیئے دو ماں دیاں بیکھ کے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن مکمہ تیری سونی ہے حسین نراز ہوئے گا یہ حسین مکمہ تے حسن نراز ہوئے گا حضرات ومنٹ باسے سوچیں آجے اگر نامیں ہوئے نہ خیالے امت کیسی بول گئیے فرمایا پیار ہو نہیں کیتا ایک محبت ہوئی کریں گا جرہ دو انال پیار کرنوالا ہوئے گا جرہ دو انال محبت کرنوالا ہوئے گا حضور نے دویں تختیاں پہ کیا وے اقیانال میری سرکار نبی پانک علیہ السلام نے اللہ جبرینوں پہ جائے جائے جبرین جی مولا حکم ہوئے فرمایا میرے یار دی مرضی ہو گئی ہے نہ حسن نراز ہوئے نہ حسین نراز نہ حسن نراز ہوئے نہ حسین نراز ہوئے دو اندیاں تختیاں مرک ساڑ دو اندیاں تختیاں سامنے رکھ کے سرکار سوچ رہے ہیں جدو اندیاں جو ایک نکمہ تھے ایک نراز ہوئے گا فرمایا اے دویں میرے یہاں اکھان دی ٹھنڈا کرنے جبرین آگئے یار رسول اللہ سونے اے موتی لے کے آیا ان فیصلہ ہوں لگے اللہ فیصلہ فرما رہے موتی لے کے آیا یار رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا جبرین کی کریے یار رسول اللہ اے موتی نے یار رسول اللہ اے سات موتی نے فرمایا کہ یار رسول اللہ جدے والچار آگئے اندھی تختی زیادہ خوبصورت جدے والتن آگئے اندھی بھی خوبصورت مگر نمبر تیبا دونوں میرے جانگے سات موتی آگئے امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں میکہ امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرین تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تختیاں سامنے رکھییاں اللہ جناب والا اللہ دے حکم نال سات موتی آسمان دی طرف اٹھائے نے چہارے درہا جانگے تینے درہا جانگے اللہ دی کرنی ہوئی ہے فرمایا تین اوہدر چلے گئے تین اوہدر چلے گئے ایک بچو عددہ ہو کے عددہ اوہدر چلا گیا ہے عددہ اوہدر چلا گیا ہے عددہ اوہدر زور لگا گئے زور لگا گئے زور لگا گئے میں کہیم اللہ نے فیصلہ فرمایا تین ادھر گئے تین ادھر گئے ایک ادھر ہوگی ادھر چلا گیا تا ادھر چلا گیا میں کہا رب بھی حکم دے رہا ہے عظمتِ آلِ نبی بھولنا لوگوں عظمتِ آلِ نبی اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِ بَا عَنْكُمْ وَرِّجِسَا اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا عظمتِ آلِ نبی بھولنا لوگوں عظمتِ آلِ نبی قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا مَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَ عظمتِ آلِ نبی بھولنا اِنَّا آتَعِنَا کَلْ قَوْسَرْ عظمتِ آلِ نبی بھولنا علی پاک دیکھ پتر دا نائے عباس جنہاں کیا جاندہ دی کمرے بنی حاشم آکثر ایک مصرہ بولا جاندہ تو کمرے بنی حاشم زہرہ کی تو دعا ہے حضرتِ غازی عباس علمدار زور سے بولو زہان اللہ اور زور سے بولو حضرتِ غازی عباس علمدار وہ غازی عباس علمدار جس کا باپ علی ہے جس کی ماں فاطمہ ام البنین ہے اُدھر فاطمہ ظہرہ اِدھر فاطمہ ام البنین ہے آئی بات سمجھنے اے بھی شہزادہ میدانِ کربلاندر وضاحت نہیں اختصار نہ الباس پجامر دے انشاءاللہ تقریر چھوڑ دے نہیں ٹھیک ہو گیا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ادھر غلاموں میدانِ کربلاندر اے نبی پاک علیہ السلام دے نماز اتنے دن دے ترے آئے سید ہویاں سبزیاں خوشک سبانا پھر بھی بد بد جانا دیدیاں میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا والوں ہوتا ہے آقا حسین لجپال میدانِ کربلاندر قدی اونو محمد اللہ شاہ اٹھا کے لے آ رہنے قدی جناب قاسم دی جوانیں لٹ دی اج نظر آ رہی ہے قدی اکبر دی جوانیں لٹ دی نظر آ رہی ہے ایک کے کر کے سب قربانا ہو رہ رہے آخر میرے امام علی مقام آقا حسین لجپال خیمی اندر بیٹھے ہوئے نے آپ دی نننی شہزادی ست سال دی عمر دی شہزادی سان جنابے والا سیدہ سکینہ اپنے چچو جان کولائیاں چچو جان میرے ویر اسگر نو پانی دے اکڑ مل جائے میرے ویر نو سکون آ جائے گا میرے ویر نو تصنی ہو جائے گی میرے ویر نو پیار مل جائے گا میرا ویر رونہ چپ کر جائے گا اپنے بچیاں نل پیار کرنے والے اپنیاں تینہ نل پیار کرنے والے بیٹھے ہوئے جو اشاقہ نے حسین بیٹھے ہوئے جو اچھ اس ویر دانہ لے لگاوا جنہوں میرے حسین نے کئی وار ویر آکھے آئے مگر غازی عباس نے کدھی بھی زندگی بچے کدھی بھی ایک واری آقا حسین نو ویر نہیں آکھے آقا حسین لجپال سلام دنو مگر بیٹھے ہوئے جو کون غازی عباس علمدار آپ نے بلایا گیا سیدہ سکینہ بلکل اختصار نالز کر رہا سیدہ سکینہ کہنے لگیا چاچو جان تین محرم تو لے کے اتخاب محرم تک دوسرا فوجاں پار کر کے پانی لے کے آندھرے جو چاچو آج تین دن ہو گئے آج دس محرم آگئے یہ چاچو جان دیکھو آج تین دن ہو گئے میرے ویر نے ایک گھڑ پانی دا بھی نہیں پیتا شاہ اللہ مرن نویر کسے دے تینہ ہون نو مانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لےڑا سیدہ سکینہ باگ نے حضرت مولا غازی عباس نو آگا چاچو جان جاؤ چاپاں ببو جان کو اجازت لے کے پانی لے کے آؤ حضرت مولا غازی عباس کہنے لے کے سکینہ میں نویر اجازت نہیں ملنی نا میں نویر اجازت میرے آقا حسین دے رہنے فرمایا پیٹیا تسی اپنے بابا لوکو آقا حسین دی بارگاہ اندر سیدہ سکینہ آئیانے آگے اردھ کر دی آنے ابو جان دیکھو میں اجدوں دی آئیان آج سات سال دی عمر ہو گئی ہے ابو جان میں اجد کوئی فرمائش نہیں کی تھی آج بھی کہی تھی آئیسی آنے ماں باپ دیاں اولادا سیانے اوہ کئی تھی آنے جوانوں کے شادیوں جان دیئے پڑیاں ہو جان دیاں پر کدھی ماں باپ نو فرمائش نہیں کر دیاں اوہ جنا دیاں ماں پہنا تو رجنگیاں نے بیٹیاں چریاں گئیاں نے اللہ سانیہ زہرہ دا صدقاؤں ناتیاں دی بخش فرمائے سیدہ سکینہ کہن لگیاں ابو جان میں کدھی تمنہ نہیں کی تھی کدھی خواہش نہیں کی تھی کدھی کوچھ نہیں منگیا ابو جان دیکھو جن دا ویر روندہ ہوئے جن دا ویر تڑپدہ ہوئے اوہ پہن اپنیاں کھانال ویندی ہوئے کی میں ہو سکتا ہے اس پہنوں سبر آ جائے ابو جان میرے بھی ایک گھڑ پانی دا مل جائے گا سبر آ جائے گا آقا حسین لجپال فرمائے جاؤ پانی لے ہو جا کے حضرت مولا غازی اپاس گائے نہر فراتے اس جگہتے جا کے نہر فراتے کنارے تھے کھڑے ہوئے آپ نے جا کے مسکیزہ پڑھیا مسکیزہ پڑھ کے پڑھیا بھار کے بے کیا شمر ابن سعر حالی بے کے کہنے لگا ایک پانی لے کے جا رہے آئے علی دا لال پانی لے کے جا رہے آئے خیال کر لو اگر ایک پانی خیمیاں تک پہنچ گیا اس خیال کریں آجیں ساتھ ساتھے ویچو کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا کیونکہ پانی دی شدت اور پیاسے انہوں پانی مل گیا حضرت غازی عباس آپ دا پیارا ویر آپ دا پیارا غلام حضرت مولا غازی عباس پانی دا مسکیزہ پڑھے آئے حضرت ظالم دا خنجر اٹھے آئے تیران دا می پہ گئے آئے جنابے والا آپ دے بازو دے تیر لگے رہے آپ دے سینے دے تیر لگے رہے تیر لگے ہوئے میرے غازی عباس علمہ دار سرکار نے شمر کے ودے آیا کے اس نے بازو آپ دا پہلا کلم کیتا ہے وہاں صدقے عباس تیریاں وفاداریاں تو بڑے بڑے ویر وفاداریاں کرنگے عباس تیریاں وفاداریاں نو کیا متک زمانہ سلام کہنے رہے گا عباس تیریاں وفاداریاں نو کیا متک زمانہ سلام کہنے رہے گا ایسی وفاداری میرے عباس علمہ دار کی تھی آپ جنابے والا پہلا بازو کلم ہویا دوسرا کلم ہویا آپ نے مسکی دنوں اپنے مو اندر اٹھایا مگر کی دستان جو تاریخ والیاں لکھے آئے آپ جے سینے دے تین لگینے چہرے تے زخم آگینے حضرات اے او چہرائے جنوں علی چمدے رہنے حضرات اے او چہرائے جنوں حسین چمدے رہنے حضرات آج کسے دے ویرنوں تو کھائے تکلیف آئے پرا پرا دے سامنے کوئی ماردہ ہوئے پرا کہنے دے انشاء اللہ میں مر جاؤں میرے ویرنوں کو جنائے ہوئے حضرات غازی عباس چہرے تے نشان آئے آپ جے سینے تے تیرہ دے نشان لکے ہوئے میرے امام دا شہزادہ مولا یلی دا پتر زمین تے آیا حضرات اے اکا حسین کے بدے جا کے غازی عباس نے اٹھایا اٹھا کے فرمایا عباس اس وعہ سے میں کہنا سا تینوں اجازت نہیں ہے عباس تینوں اجازت نہیں ہے عرض کی تیویرہ عرض کی تیاں کا میں تے نوکرہ میں تے سکردہ خاندان دا غلامہ توکے توڑی ماں زہرہے میری ماں ملگنینے آقا حسین آخری جملے نے حضرات سنے آجے دلتے ہتھ رکھے آقا حسین فرمایا عباس ساری زندگی تو ساٹھے نل وفاداریاں کی تیاں نے چوتی یا چھتی سال آپ دی عمر مبارک ہوئی ہے آپ نے فرمایا چوتی سال ہو گئے نے ساٹھے نل پیار کر دیاں ویرہ میں ہر وری تینوں ویر کہہ کے بھولایا ہے تو ایک وری بھی میں نو ویر نہیں آکھے آ اوہ ویرہ ایک وری تمہیں نو ویر نہیں آکھے آ حسین دے کان ترس گین عباس میں نو ویر آکھے اوے اج پراہ آدیاں قدرہ کر لو یہ دو پراہ مار جان دینے پھر قدر پین دی آج میرا ویر میرے نال کھلوتا ہوں دا میں نو سبر ہوں دا کسیدی کی جرسی میں نو گھڑ کر جان دا آقا حسین لجپال نے فرمایا آباس ایک وری بھی کہہ رہے حضرت عباس ارز گنگے آقا مہکی میں ویر کوا میری ماں ام البنین فرمایا پتر اگر آقا حسین کینوی تے قدی ویر نہ یا کھین کیوں فرمایا پتر سی غلامہ تے غلامی اندر جو مقام ملنا ہے جو مزا ہے آنا ہے پترہ ویر ویچ نہیں ہے عباس یاد رکھی غلام بڑھ کے جائیں گا تیری ماں تیرے تیرازی روے گی فرمایا پتر اب اب قدی حسین و ویر نہیں کہنا جنہا اکھا میں چانسو آئے نے عباس علمہ دار دیا وفاداریاں دا صدقہ حضرت غازی عباس دی شہادت دا صدقہ اللہ قاسو قبول فرما لے حضرت غازی عباس نو آقا حسین فرمایا عباس چھیک تیری ماں نے کے آئے مگر میں تیرا آقا میں نو من نائے جی حضور میں آقا من ناما فرمایا پھر میرے کینٹ ایک وری ویر کہلے فرمایا عرض کی تی آقا ایک ہمیں ہو سکتا ہے ایک پاس ہو آقا بھی آقا دوسرے پاسے ویر بھی آقا آقا نہیں میں غلامہ میری ماں کیا غلامی بچ جانا ہے پتر غلامی اندر جانا ہے فرمایا عرض کی تی آقا جان میری ماں فرمایا پتر خیال رکھنا ہے حسین دی ماں دا ناظر ہے پتر ایک خیال رکھنا ہے حسین دی ماں دا ناظر ہے ایک خیال رکھیں در بتا ہی ظہرہ ہوئی جڑے مصطفیٰ دے دل دا چین ہے جنہو مصطفیٰ فرمایا ہے جنہے فاطمہ نو راضی کیتا انہے خدا نو مصطفیٰ نو راضی کیتا حضرت عباس علمدار علیہ السلام آپ دا روح پرواز ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِيُونَ حضرات میدانِ کرب و بلاندر آقا حسین لجپال جسورِ جوان پر آدھاللہ شاہ اٹھا کے خیمیں عمل آئے سیدہ سکینہ ویگ کے کہنے گیا ابو جان چاچو پانی لے اللہ ابو جان چاچو پانی سے فرمایا بیٹی تیرا چاچو ایسا پانی لے کے ہے بس تیرا نانا آپ کو سردہ جام لے کے کھڑا ہوئی ہے انہیں عباس جانا ہے انہیں آپ کو سردہ جام پینے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات غازی عباس علمدار آقا حسین دنال آن والے جتنے رفاقہ سب بھی پیغام دیتا ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر دے تو خدمت اسلام کر جائیں اللہ ذنگیج موقع جتا ہے نیک اور اچھے عمل اللہ توفیق عطا فرمائے ایک اعلان سمات فرماؤ